ہائی فرنٹس کیجو آپ سب چیتنا کیجن میں ایک بار فیش سے سواگت آپ کا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو آج ہم بنانے جا رہیں گے پیاج ٹوماٹر اور ہیری میرچی کی بہت ہی مجھے دار چٹنی بنائیں گے بہت اچھی بنتی ہے یہ اور پھٹا پھٹ بن بھی جاتی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے اس کو بنانا تو سب سے پہلے میں نے یہ دو پیاج لیا ہے جن کو میں نے کٹ کر لیا ہے دو ٹوماٹر جس کو میں نے کٹ کر لیا ہے تین سے چار ہیری میرچی لیا ہے جس کو میں نے کٹ کر کے رکھ لیا ہے اور یہ میں نے لگ بگ سات سے اٹھ لیسن کی کر لیا ہے جس کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیا ہے یہ لیا ہے ہرا دھنیا بس ہم انہی چیزوں سے بہت ہی مست چٹنی بنائیں گے تو ہمارے ویڈیو میں لگاتار بنے رہے ہیں سب سے پہلے میں نے کڑائی لیا ہے اس کے اندر میں نے لگ بگ تین چھوٹی چمچ ہم نے جو ٹیبل سپون آتی ہے وہ سرسو کا اویل ڈال دیا تو اویل کو اچھے سے گرم ہونے کے بعد میں ہم نے اس کے اندر رائی دن ڈال دیا ہے تو اب رائی دانہ بھی ہمارا اچھے سے پک گیا ہے اب ہم اس کے اندر لیسن کی کلیا ڈال دیں گے چھوٹے چھوٹے جو ہم نے پیس کر کے رکھے تھے وہ ڈال دیں گے اور اب ہم اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے لگ بگ ان کا کلر چینج ہونے تک ان کو گولڈن فرائی ہونے تک ان کو فرائی کر لینا ہے جب تک ان کا کلر چینج نہ ہو جائے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے پیاز کٹے ہوئے پیاز تو یہ میں نے پیاز ڈال دیا ہے اور اس کو بھی ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے یہاں پہ میں نے گیس کا فلیم میڈیم رکھ کر دیا ہے کہ دھیمیں آج میں اچھے سے فرائی ہو جائیں گے تو ان میں اچھی خوش بو آنے لگ جائے گی تو یہ چٹنی بہت ہی شاندار بنتی ہے بہت مجیدار بنتی ہے جب ہمارے گھر میں کوئی سبجی نہیں ہوتی ہے تو یہ چٹنی ہم بنا کے کھا سکتے ہیں فٹا فٹ بہت اچھی بنتی ہے یہ اگر آپ ایک بار اس طریقے سے چٹنی بنا لوگے تو آپ کو سبجی کی ضرورت ہی نہیں آپ روز چٹنی بنا کے کھانے کا عامن کرے گا تو اب ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے ہری میرچی اور ہری میرچی کو بھی ہم اچھے سے مکس کر دیں گے تو یہ دیکھئے پیاج اور ہری میرچی کو ہماری اچھے سے مکس ہو چکی ہے اچھے سے فرائی ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ٹاماٹر اور ٹاماٹر کو بھی اچھے سے مکس کر دیں گے ٹاماٹر ہم نے ساتھ اسی لئے ڈال دے ہیں تاکہ یہ گل جائے اور چٹنی میں اچھا سا سواد آئے تو یہ دیکھئے ہم نے ٹاماٹر بھی ڈال دی ہے اور اس کو کرنا ہے اچھے سے مکس کر دینا ہے اور اب ہم اس کے اندر باقی کے اندر جو s book crash وہ بھی ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہم نے تھوڑی زیست میں هری میتھی ڈال دیا جس اچھا ٹیشٹ آتا ہے چٹنی کے اندر بہت اچھی خleansب کو آتی ہے ہری میتھی کے اندر تو یہ دیکھئے ہری میتھی کو بھی ہم اچھے سے مکس کردیں گے ہری میتھی ڈالتے ہی بہت ہی اچھے سی خ sertnellijk لگ جاتی ہے چٹنی کے اندر اور اب ہم اس کے اندر سوکھے مص Märtya ڈال دیں گے چھوٹی 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 چھو پانی کے لئے پیاج، ٹرمائٹر اور ہیرمیٹس ہی اچھے سے گل جائیں میں نے یہاں پہ اس کو اچھے سے پکا لیا دو سے تیر ملٹ تک اور آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ دو سے تیر ملٹ کے بعد میں ہماری چٹنی ریڈی ہو گئی ہے اور میں اس کے اندر لاشٹ کے اندر ڈال دوں گی ہرا دھنیا اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر دیں گے بہت ہی شاندار کچھ پو آتی ہے اس کے اندر اور اچھا کلر بھی آیا ہے بہت سوادشت بن کے ریڈی ہوئی ہے بہت ہی لاجواب ہے اب میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے تھوڑا سا گرم مسالہ اس کو بھی اچھے سے مکس کر دیں گے تو یہ دیکھیں کتنی اچھی چٹنی بن کے ریڈی ہوئی ہے بہت ہی شاندار بنی ہے اور ٹائم نہیں لگتا ہے اس کو بنانے میں بلکل بھی تو آپ ایک بات جرور ٹرائے کرنا اس چٹنی کو بہت اچھے لگے گی سب کو اور مجھے کمیٹ بوکس میں جرور بتانا کہ کیسے لگی میری آج کے ریسپی تو میں نے اس کو الگ برطر میں نکال دیتے ہیں سرو کر دیتے ہیں یہ دیکھیں الگ برطر میں نکال دی ہے میں اس کو سرو کر دیا تو وہ بہت ہی اچھی بنی ہے آپ جرور ٹرائے کرنا تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو جرور پسند آئیے اگر ویڈیو پسند آئیے تو چینل کو کرنا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو جرور پریس کرنا جس سے میری ہر نوٹفیکنس سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور لائک کیجئے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے جرور بتانا کیسے لگی ریسپی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک بار پھر سے ایک اور نہیں ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائے بائے